اسلام علیکم آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سیل تیوری کے بارے میں دو سائنٹیس تھے دونوں جرمنی کے رہنے والے تھے ایک بارٹنیک کا تھا اور ایک زوالو جی کا یعنی جو سائنٹیس بارٹنیک کو سٹری کر رہا تھا اس کو ہم نام دیتے ہیں بوٹانسٹ اور جو زوالو جی کو پڑھتے ہیں زوالو جی پہ کام کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں زوالو جیسٹ تو دونوں سائنٹیس ایٹین ترٹی ایٹ میں جرمن بوٹانسٹا یعنی جرمنی کا رہنے والا تھا اور بارٹنی پہ کام کر رہا تھا جس کا نام تھا میتس شلیڈن میتیس شلیڈن دوسرا سائنٹیس ایٹین ترٹی نائن میں وہ بھی جرمنی کا رہنے والا تھا جرمن تھا لیکن کیا تھا زوالو جیسٹا زوالو جی کس چیز کو بولتے ہیں مطلب انیمل کے بارے میں سٹڈی کرنے کو اور جو بندہ زوالو جی کو پڑھتا ہے زوالو جی میں کام کرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں زولیس اس کا نام تھا تیوڈر شوان ان دو سائنٹیس نے یعنی میتس شلیڈن اور تیوڈر شوان نے مل کے اکٹے کام کیا اور انہوں نے سیل تیوری کو پروپوس کیا ہوں اب اس سیل تیوری کے تین امپارٹنٹ پائنٹ سے اس کی تین امپارٹنٹ فیچریں آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں فیچرز اور پائنٹس آف سیل تیوری فیچر آف فیچر آف فیچر آف سیل تیوری سیل تیوری کے ان لوگوں نے تین امپارٹنٹ پائنٹس بتایا میں تی امپارٹنٹ پائنٹس ہیں یا اس کی ترین امپارٹنٹ کاریکٹفز ہیں یا تری امپارٹنٹ فیچرز ہیں ان میں سے پہلا ایک پائنٹ یہ تھا کہ سیل کیا ہے کہ جتنے بھی لیونگ ارگنیزم سے وہ سیل سے بنے ہیں یعنی سیل ایس ڈی یونٹ آف لائف یا سیل ایس ڈی سٹرکچرل ایس ڈی صلطگ style لدنٹ پہلا پہین ہامین یا یہ چل اللہ پہلا پہل ہزетров لدنٹ پہل پہل ہمیں یہ Party چلال انہوں نے جو سیل تمری پیش کی اس کا دوسرا پانڈ یہ تھا کہ جتنی بھی لیونگ ارگنیزمز ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوں گے یعنی جتنی بھی جاندار ہے یا جتنی بھی لیونگ ارگنیزم ہے وہ یا یونی سیللر ہوں گے یا مرٹی سیللر ہوں گے all living organisms are… all living organisms are composed of one or more cells one or more ان لوگوں کے جو سیل تیوری تھی اس کا تصور پانی یہ تھا ان لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی نئے سیل پیدا ہوتے ہیں یا جتنی بھی نئے سیل بنتے ہیں وہ پہلے سے جو موجود سیل ہوں گے اسی سے پیدا ہوں گے نیو سیلز نیو سیلز ارائز یا پروڈیوز پیدا ہوتے ہیں کس سے ہوتے ہیں پری اگزیسٹنگ سیل پری اگزیسٹنس بولتے ہیں پری اگزیسٹنگ سیل پہلے سے موجود ہونے والے سیل جو نئے سیل پیدا ہوں گے وہ کس سے پیدا ہوں گے جو سیل پہلے سے موجود ہیں ان سے نئے سیل پیدا ہوں گے تو یہ ہمارے پاس سیل تیوری کی تین امپارٹنٹ پائنٹس ہے اگزام کے حوالے اگزام پائنٹ آفیوز سے بہت امپارٹنٹ ہے لیکن اگر پیپر میں آگیا کہ وٹ اس سیل تیوری کی تین امپارٹنٹ فیچر آف سیل تیوری تو تم لوگوں نے صرف یہ تین پائنٹس نہیں لکھنا ہے بلکہ ساتھ میں جو سائنٹس تھے ایک باٹنی کا تھا ایک زولوجی کا تھا ان کے نام اور ان کے ڈیٹ کے ایک ایٹین ترٹی ایٹ میں اور دوسرے نے ایٹین ترٹی نائن میں ملک کے کام کیا اور انہوں نے سیل تیوری کو پروپوسٹ کیا تو یہ تین پائنٹس اور سائنٹس کے نام دونوں کے لوگوں نے منشن کرنے ہیں اگلا ہم ڈسکس کرتے ہیں سل وال کو یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک سل ہے تو وہ کس چیز سے بنتا ہے اسیمبلیچ یا گروپ آف ارگینلیز کے بہت سارے چپٹر نمبر وان میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لیول آف بائیولاجیکل ارگنائزیشن میں اب اگر ہمارے پاس کوئی ایک سل ہے تو وہ کس چیز سے بنتا ہے اسیمبلیچ یا گروپ آف ارگینلیز لیکن سل کے اندر نہ صرف ارگینلیز ہی امپارٹنڈ ہوتے ہیں بلکہ کچھ سٹرکچر ایسے ہیں وہ بھی بہت امپارٹنڈ ہے جس طرح ارگینلیز کا اپنا ایک ہی فنکشنز ہے سل کے اندر اسی طرح ان سٹرکچر کی بھی کافی امپارٹنس ہے جس میں ہمارے پاس سل وال ہے سل ممبرین ہے ہمارے پاس سائٹو سکیلٹن ہے ہمارے پاس سائٹو پلازم ہے تو یہ ہم ایک ایک ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے سٹرکچر اور اس کے فنکشنز لیٹر آن ہم ایک ایک ارگینلیز کے سٹرکچر اس کے فنکشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سل وال کو سل وال اگر دیکھا جائے تو ان کے نام سے بھی ظاہر ہے سل تو سل کو بولتے ہیں وال بولتے ہیں دیوار کو بولتے ہیں یعنی سل کا دیوار سل کی بونڈری لائن زیادہ تر مطلب جو سل وال ہوتا ہے انیمل سل میں بہت ساری ڈسکس کریں گے لیکن پلانٹ سل اور انیمل سل میں ایک ٹی dunno ایک فرق یہ بھی ہے کہ پلانٹ سل میں سل وال موجود ہوتا ہے انیمل سل میں سل وال موجود نہ ہوتا کہاں بھی موجود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انیمل سلز ہیں انیمل سل میں جو سب سے اوٹر موس بونڈری ہے وہ ہے ہمارے پاس سیل میمبرین جس کو ہم لازمہ میمبرین کا نام بھی دیتے ہیں لازمہ میمبرین اس کو ہم یا نام دیتے ہیں سیل میمبرین انیمل سیل میں جو سب سے آوٹر موس بونڈری آوٹر موس کا یہ مطلب جو سب سے باہر والی بونڈری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیل میمبرین یا پلازمہ میمبرین جبکہ انیمل سیل میں جو آوٹر موس بونڈری ہوتی ہے وہ پلازمہ میمبرین نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو ہم نام دیتے ہیں سیل وال درمیان میں کیا ہوتا ہے نیوکلیس موجود ہوتا ہے جو سپیس تم لوگ کو نصر آتا ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں سائٹو پلازم سائٹو پلازم یعنی بالکل کس کی طرح ہے ایک سیل اگر ہم ٹپیکل سیل ہم اگزمپل دے دے کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس انڈا ہے کیا ہے انڈا انڈے کو ہم نے بال کیا اب انڈے کا جو اوپر والا چھلکہ ہوتا ہے اس کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس سیل وال ہے چھلکہ ہم اتار دیتے ہیں چھلکہ پاک ایک پردہ سا آتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سیل میمرین ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے انڈا اس کو ہم سائٹو پلازم کا نام دے سکتے ہیں جو درمیان میں انڈے کے اندر جو زردی ہوتی ہے جو یاک ہوتا ہے اس کو ہم نیوپلیس کا نام دے سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے ایک انڈا بال کیا اور وہ بال انڈا ہمارے پاس ایک ٹپیکل سیل کا اگزمپل ہے تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سلوال کو سلوال موجود ہے کس سے باہر موجود ہے یعنی سلوال پلانٹسل میں موجود ہے They are only present in پلانٹسل Only present in پلانٹسل یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is the outermost boundary implant cell اب سلوال کا فنکشن کیا ہے اگر ہم آجائے سلوال کی فنکشن کی طرف کہ سلوال کا فنکشن کیا ہے فنکشن آف سلوال فنکشن آف سلوال یہ شائٹ فیسن کیلئے بہت امپارٹنٹ ہے آپ سکتا ہے کہ سلوال کا فنکشن کیا ہے تو ان کا پہلا فنکشن ہے شیپ یعنی سل کو شیپ دیتا ہے ساغ دیتا ہے سلوال کو ایک شکل دیتا ہے اس کا اگر ہمارے پاس ہے strength یعنی سلوال کو مضبوطی دیتا ہے تاڑا ہمارے پاس ہے support سلوال کو سپورٹ کرتا ہے سلوال کے اندر جتنی بھی سیٹوپلازم ہیں یا جتنی بھی ارگنیلیزے اس کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے چاوٹا اس کا یہ ہے پروٹیکشن یعنی سل کی حفاظت کرتا ہے سل کے اندر جو سیٹوپلازم ہے جو سب سیبلر سٹرکچرزے اس کی کیا کر لیتا ہے پروٹیکشن کرتا ہے اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو ہمارے پاس فنکشن آف سلوال میں کیا آتے ہیں کہ کمپوزیشن آف سلوال کی طرف کمپوزیشن آف سلوال یعنی کہ سلوال کن کن چیزوں سے بنا ہوا ہے کمپوزیشن آف سلوال کمپوزیشن بولتے ہیں اجزاء کو بولتے ہیں جس طرح ہم کیا کہتے ہیں ہم چکن کڑائی بناتے ہیں چکن کڑائی میں ہم کیا کیا ڈالتے ہیں چکن ہوتا ہے ہمارے پاس آئل ہوتا ہے ٹاماٹر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئل ٹاماٹر میرشی اور چکن یہ کیا ہے کمپوزیشن آف کڑائی ہے اسی طرح یہ کیا ہے کمپوزیشن آف سلوال ہمارے پاس یعنی یہ جو سلوال ہے کچھ پلانٹس میں یہ سنگل لیئر ہوتا ہے اور کچھ پلانٹس میں یہ ڈبل لیئر ہوتا ہے یعنی اسی سلوال کو اس کو میں کیا کر لیتا ہوں اس کو میں مگنیفائی کرتا ہوں مگنیفیکیشن کا ہم نے ڈسکس کیا تھا مگنیفائی کا مطلب اس کے سائز کو میں بڑھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈبل لیئر ہوتا ہے یہ ان کی ہے سلوال کی مزید دو لیئر ہیں ایک ہے ہمارے پاس آوٹر لیئر جس کو ہم نام دیتے ہیں پرائمری وال پرائمری وال سلوال کی جو پرائمری وال ہے یہ بنا ہوتا ہے ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں پالیسکرائیڈز ہیں یعنی بہت سارے گلوکوس اکٹکیہ ہوتے ہیں ہم نے اس کو ہم نام دیتے ہیں سلی لوزو کہ ہم نے یہ کہا کہ سلوال کے دو لیئر ہوتے ہیں آوٹر والا لیئر اس کو ہم پرائمری وال کہتے ہیں جو کہ بنا ہوتا ہے کس چیز سے سلی لوز ہے سلی لوز ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ ہے پالیسکرائیڈز ہے چپٹر نمبر ایٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں پالیسکرائیڈ کیا ہوتے ہیں لیکن سمپل میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت زیادہ گلوکوس مالیکیول کا ہم نے چین بنایا ہوتا ہے زیادہ تر بلاٹس میں موجود ہوتا ہے آوٹر لیئر لیکن کچھ سلز میں ایک دوسرا لیئر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ آوٹر کے باہر والے کے اندر کی طرف ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انر لیئر یا انر وال کا نام دیتے ہیں جس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں سیکنڈری وال سیکنڈری وال یہ زیادہ تر بنا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس کمیکل ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں لگنین لگنین سے بنا ہوتا ہے لیکن سیکنڈری وال زیادہ تر موجود ہوتا ہے کون سے سیلز میں زائلم سیلز میں زائلم کون سے سیلز ہیں زائلم وہ سیلز جو کہ پلانٹ باڈی کے اندر کنڈکشن کا کام کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سیلوال ہے سیلوال کی کمیکل پوزیشن اگر ہم سیلوال کی سٹرکچر کی طرف آ جائے تو ان کا جو دو لیئر سے بنا ہوتا ہے باہر والے لیئر کو ہم پرائمری وال کہتے ہیں جو کہ بنا ہوتا ہے سیلی لوز سے بنا ہوتا ہے انر والے اندر کی طرف جو لیئر موجود ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سیکنڈری وال جو کہ بنا ہوتا ہے لگنین سے اور یہ سیکنڈری وال یعنی ہر سیلز میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ ان سیل میں موجود ہوتا ہے زائلم زائلم سیلز میں کیوں موجود ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پلانٹ باڈی روٹس سے لے کر اوپر میٹر سو میٹر پچاس میٹر تک پانی کو لے کے جاتے ہیں لہٰذا پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے فور زیادہ ہوتا ہے تو اگر صرف ہمارے پاس پرائمری وال ہوتا تو یہ برداشت نہیں کر سکتے پانی کو لہٰذا وہ کیا کر دیتا ہے سر کو مزید مضبوط ہی دیتا ہے تاکہ یہ زمین سے لے کر کافی ہائٹ تک پانی کو لے کے جاتے ہیں ان کے نام سے بھی ظاہریں پرائمری بولتے ہیں پہلے کو بولتے ہیں یعنی پہلا وال سیکنڈری بولتے ہیں دوسرے کو یعنی دوسرا وال بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے سیل وال کا ہمارے پاس سٹرکچر ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرمینال جی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لازمو ڈیس میٹا لازمو ڈیس میٹا لازمو ڈیس میٹا کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سیلز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک سیل ہے پلانٹ سیل ہے یہ دوسرا پلانٹ سیل ہے یا تیسرا پلانٹ سیل ہے یہ چوتھا پلانٹ سیل ہے لازمو ڈیس میٹا کیا ہے ان کے سیٹوپلازم کلیکٹ ہوتا ہے اس سراخ کے ذریعے اس کے ساتھ اور یہ سارے کے سارے سیل آپس میں ان کے سیٹوپلازم ملے ہوتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے سراخ کو ان چھوٹے چھوٹے پورس کو ہم نام دیتے ہیں پلازمو ڈیس میٹا اب انٹ پہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس پلانٹ کا سیلوال بنا ہوتا ہے پلانٹ سیلوال اس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ بنا ہوتا ہے سیلوز سے سیلوز ہمارے پاس کیا ہے پالسکرائر ہے فنجائی فنجائی کا سیلوال ہمارے پاس بنا ہوتا ہے کائٹین سے جو ہمارے پاس پرو کریارٹس ہیں پرو کریارٹس ایک یو کریارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرو کریارٹس ہوتے ہیں لیٹر آن ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن تم لوگوں توڑا بہت سمجھنے کیلئے پرو کریارٹس و ہوتے ہیں جن کے اندر true nucleus موجود نہیں ہوتا جن کے اندرر emerging اگزمپل کیا ہے ہمارے پاس ڈیٹیریا یو کریارٹس و ہوتے ہیں جن کے اندر ایک proper functioning nucleus موجود ہوجود ہو گا یعنی true nucleus موجود یو کریارٹس موجود ہوجہ اور اس کے اندر pickre觀 اور موجود یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ去éndسکس کر습니다 ہمارے پاس کیا ہے دیکٹیریہ ہے اس کا جو سلوال ہے یہ بنا ہوتا ہے پیپٹیڈو گلائیکین پیپٹیڈو گلائیکین جس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں میورین میورین تو ایم سیکیو پارٹ آفیو سے یہ بہت امپارٹن ہے کہ پناٹ سلوال کس چیز سے بنتا ہے سلیلوز سے فنجائی کا سلوال بنتا ہے پیپٹیڈو گلائیکین پیپٹیڈو گلائیکین یا میورین کیا ہے یہ ایک چولی بنا ہوتا ہے ہمارے پاس شگر ہوتے ہیں اور امائنو ایسڈز ہوتے ہیں شگر تو سارے جانتے ہیں امائنو ایسڈز کیا ہوتے ہیں امائنو ایسڈز جس طرح ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ سارے چھوٹی یونٹس جس کو ہم نے سیل کا نام دیا تھا کہ وہ اکٹے ہو کے ایک کیا بناتے ہیں ارگنیزم کو بناتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس میکرو مالی کی الزے جس کو ہم پروٹین کا نام دیتے ہیں تو وہ پروٹین بنتے ہیں امائنو ایسٹ سے یعنی چھوٹے چھوٹے امائنو ایسٹ ایک چین بنا لیتے ہیں ایک کتار بنا لیتے ہیں اور بناتے ہیں پروٹین کو یہاں پہ ہم دو ترمینالوجی کا ذکر کرتے ہیں بار بار یوز ہوگا ایک ہے ہمارے پاس سائٹو پلازم سائٹو پلازم اور ایک ہمارے پاس ہے پروٹو پلازم ان میں ڈیفرنس کیا ہے یہاں پہ صرف ورڈ یوز ہوا تھا لیکن تم لوگ کو سمجھ آنا چاہیے کہ سائٹو پلازم اور پروٹو پلازم میں ڈیفرنس کیا ہے تو پہلے پہلے ہم آتے ہیں سائٹو پلازم کی طرف یعنی اگر ہم پلانٹ سیل کی طرف آتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ پلانٹ سیل میں ڈیفرنس بونڈری سلوال ہے اس کے بعد سے میمبرین ہے درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں ہے سائٹو پلازم اس میں یہ ہمارے پاس ویسکس یہاں پہ پانی سا ہوتا ہے اس کے اندر ارگینلیز موجود ہوتے ہیں اس کے اندر پروٹین ہوتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس گلوکوز ہوتے ہیں تو اس کو جو ہمارے پاس سیل کی گراؤنڈ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سائٹو پلازم سائٹو پلازم پروٹو پلازم کس چیز کو بولتے ہیں؟ پروٹو پلازم بولتے ہیں یعنی سل ممبرین کی اندر سائٹو پلازم اور نیوکلیس یعنی سیٹو پلازم ہے یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے ہمارے پاس نیوکلیس ہے تو ان دونوں کو ملا کے ہم نام دیتے ہیں پروٹو پلازم یعنی کہ سنویمبرین سے اندر کی طرف جو چیز موجود ہے وہ کیا ہوگی یا پروٹو پلازم ہوگی جس میں سیٹو پلازم بھی آتا ہے اور اس میں نیوکلیس بھی آتا ہے تو دیٹس آل بارڈ ٹاپک نیکس ٹائم ہم ڈسکس کریں گے سنویمبرین کو سنویمبرین